اسلام علیکم آج ایک اور ٹریول ویلوگ کے ساتھ میں ہوں کاشف کبھی اور آج کی جو میری ٹریولنگ ہے وہ کراچی سے کوئٹا ہے اور ہماری جنری سٹارٹ ہوئی وہ بہریہ بہریہ سے ہب چوکی ہب چوکی سے زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ سے خوزدار اور اس کے بعد سوراب سٹی تقریباً پانچ سو میلومیٹر کی ڈرائیف کے بعد ہم رات بارہ بجے نکلے ہیں اور ابھی صبح کے آٹھ بج رہے ہیں ہمیں آٹھ گھنٹے لگے جس میں سے ہم نے ایک سے دیڑ گھنٹے کا اپنے راستے میں اسٹے لیا ہے اور صبح آٹھ بجے ہم سوراب پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے تقریباً تیر سو کلومیٹر پہ کوئٹا ہے یہاں سے اب ہم ملیر کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ماجد بھائی ہمارا پہلے سے انتظار کر رہے ہیں ہم پہلے سے ملیر کینٹ پہ اور یہاں سے ماجد بھائی جانزیب کاشیب کاشان ہم چاروں یہاں سے نکلیں گے ٹیک ہے بوئیس؟ اللہ حافظ ہم نے پہلے ریفل کرایا ہے اور تقریباً ہزار کلومیٹر کی ڈرائیو ہے ہماری رات کے پارہ بج رہے ہیں اور یہاں سے ہم اپنی کراچی سے کھوٹے کی طرف نکل پڑے ہیں ہم نے جو پورا ٹریول کیا ہے وہ اندھیرے میں کیا ہے ہم کیونکہ بارہ بجے نکلے ہیں رات کے اور تقریباً سات بجے تک ہم نے اندھیرے میں ڈرائیو کیا ہے تھوڑی مشکل ڈرائیو کیونکہ ہمیں سنگل روڈ ملا ہے جتنا فیول ہے وہ ایرانی ہے اور اب جو ہمیں فیول ملے گا میرے خیال ہے کوئٹا سے پہلے ملے گا یا کوئٹا میں ملے گا ہم جو اتنی دور سے آئے ہیں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم سنو فال انجوئے کر لیں اور اب ہم جب پہنچیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سنو فال ملتی ہے نہیں ملتی ہے ویسے ہم گوگل پہ دیکھ کے جا رہے ہیں ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ کی پریڈکشن ہے ہمیں سنو فال مل جائے ہم سوراب جیسے ہی پہنچے ہیں یہاں پر ہم نے مناسب سا ناشتہ کر رہے ہیں ہم نے چائے مانگ گئی اور اس کے ساتھ بسکٹ ہے کیک ہے کیونکہ یہاں پہ ہر جگہ واش روم نہیں ہے اچھا اور یہاں بتا نہیں ہے ڈرائٹس روٹس کی طرح سب سے اچھا ملے گا سب سے اچھا ملے گا آپ کوئٹا سے ملے گا کوئٹا شہر سے ملے گا ملے گا اچھا جی سوراب سٹی کے بعد یہ ہم کلات سٹی پہنچ گئے ہیں اچھا جی کوئٹا سے بہت قریب ہیں اور یہ برو باری برو باری دیکھ رہی ہے برو گز رہی ہے یہ اچھا جی آگے سو کلومیٹر کی مزید ڈرائیو ہے ہماری کوئٹا کی دیکھا ماجد بھائی گیٹ کھول کے جاتے ہیں یہاں لگ رہا ہے کہ گیٹ کھول دی ہے اچھا جی ہم کوئٹا بہت چکے ہیں اور ہماری روان کی یہاں سے زیارت کی ہے اچھا بھی ایک بچ چکے ہیں اور آج سنو فال ہے ہمیں یہاں سے تقریبا تین گھنٹے لگیں گے زیارت پہنچتے ہیں تو ہمیں چار ساڑھے چار بچ جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایک دیڑھے گھنٹہ بچتا ہے ملوشنی تو ابھی ہم گوکے میں یہاں سے ناشتی کیلئے یہاں سے ناشتہ کرنے کے بعد ہمارا پلان ہے کہ ہم آگے زیارت کی طرف نکلیں گے اچھا ہم کوئٹا کو بائے باس کرتے ہوئے آئے ہیں یہاں سے مائنس کا ٹیپٹیچر ہے تو یہاں سے پہنچتے ہیں یہاں سے پہنچتے ہیں یا ایلی کے ساتھ بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہ بہت اچھی ہے اچھا جی یہ ڈی اچھے کوئٹا یہ مین گیٹ ہے اور ابھی ہم زیارت کو جا رہے ہیں تو یہ رستے میں ہمیں دکھائیں واپسی میں چکل لگا لیں گے اچھا جی ہم نے کوئٹا سے زیارت کا سفر شروع کر دیا ہے اور ہمیں تھرو آؤٹ بارش ملی ہے اور ابھی زیارت تک بھی بارش ہے اور یہاں سے زیارت دو سے ڈھائی گھٹے کے فاصلے پر ہیں اسپیکٹڈ ہے کہ ہم چار ساڑھے چار بچے تک زیارت پہنچے ہیں کاشان جنہوں نے بہت اچھی ڈرائیونگ کی ہے بہت سمبل کے ڈرائیونگ کی کیونکہ تھرو آؤٹ سنگل روڈ ہے اور بسز رات میں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں سب سے پہلے ماجد بھائی کوئی مسیج دینا چاہیں گے موٹی ویشتل موٹی ویشتل موٹی ویشتل ہوتا ہی انسان کو زندگی میں بہت کچھ سکاتا ہے اور ایک آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے یہ تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ پیسے کمالیں اس کے بعد جائیں گے اس کے بعد تو نہ جان بچتی ہے نہ ہمت بچتی ہے ہنگوں نے ساری زندگی Victory ہر اٹھائرمنٹ موسیقی بулتا ہونگ خیلے 考 ہونگ therapists یہاں بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں سکھاتی ہیں دوم یار مچھوں کے لئے زندگہ بہت میکنی کا ایک م reincarnے کے منتقی حفظ تاتیوں سے مہرتفظ تشکل جے مچھا اللہ تحریف dudes ہے کہ کو بھی میں ت%, سکتے والی مرید گروہ کے لئے ساوچکا بتاتے بہت ساری چیزیں Modern angle جو ہے تقریباً میں پندرہ بھی سوار کلومیٹر ہم سفر کرتے ہیں پندرہ دس پندرہ کلومیٹر سفر کر چکے ہیں اس سے زیادہ دی؟ زیادہ ہی کیلئے ہوگا دس پندرہ دی زیادہ کلومیٹر سفر کر چکے ہیں بڑی اچھی جی برف باری ہو رہی ہے بہت مزا آ رہے ہیں اچھا جی جیسے ہی ہم زیادہ پہنچے ہیں تو اب ہمیں یہاں روڈ پر برف دکھائی دے رہی ہے اور اتنا ہی مشکل ہو رہے ہیں یہاں پہ چلانا اگر آپ سامنے دیکھیں تو گاڑی سلپ کر رہی ہے اور یہ برف پہ گاڑی چل رہی ہے گاڑی سلپ کر رہی ہے بہت ہی خیال سے ڈرائیونگ کرنے کا کام ہے یہاں پر اچھا جی میں اس وقت زیارت بہت چکا ہوں کچھ ہی فاصلے پر ہوں تو بتایا کہ آگے رسطہ بند ہے گاڑیاں وہاں پر سلپ کر رہی ہیں تو ہم یہی رک گئے تو ہم یہی پہ انجوائے کریں گے موقع ملا تو آگے جائیں گے ورنہ یہی تک ٹھیک ہے سنو سیزن میں برف دیکھنے کا موڈ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کولٹا ایک بہت اچھی پلیس ہے اسپیشلی ان کے لیے جو کاراچی میں رہتے ہیں اور بارہ گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے بارہ گھنٹے لگیں اور ہم مائنس فائیو سیکس سیون ٹیمپریچر پر میں اس وقت موجود ہوں اور سنو فال بھی ہے اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی گوگل پہ دیکھ لیں کس دن سنو فال ہے اور اس دن سے ایک دن پہلے آپ زیارت پہت جائیں اور جو سنو ہے وہ لائف دیکھ لیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم یہی سے واپس چلے جائیں آگے جانے کا پلان نہ کریں کیونکہ اس کے نیچے پھر کوئٹا ہے پھر ہم زیارت کو سکپ کر کے ہم چمن کا پلان کر سکتے ہیں یہ افیشل ٹیم کیلئے صحیح ہے ہم ایسی میسیج دیتے ہیں ہم آئے میں یہاں پہ موٹیفیشن موٹیفیشن کیا موٹیفیشن موٹیفیشن نہیں کریں صحیح ہے یہ بڑی منگی ویڈیو ہے مجھے انشاءاللہ آنے والے ہم پلان کریں گے فیملی کے ساتھ بھی پلان کریں گے ہاں انشاءاللہ ہم آسرا دے رہی ہے آجا دیکھیں یہ برف میں آنے کے کچھ پرکوشن ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ آنے سے پہلے گرم کپڑے ہونے چاہیے گلوو ہونا چاہیے اس طرح سے ٹوپا ہونا چاہیے کچھ میڈیسنز ہونی چاہیے اور سب سے امپورٹنٹ شوز شوز آپ کیسے ہونے چاہیے جو کہ گیلے نہ ہو سلپری نہ ہو عاموماً روبر کے شوز ہوتے ہیں تو شوز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن تاثیر کرنا ہے آپ سہی رہے ہیں تھنڈی نہیں لگ رہی ہو سردی نہیں لگ رہی اچھا کہ اگر آپ غلطی سے پہنچ گئے ہیں زیادت یا برف کچھ بھی نہیں آپ کو تھنڈ لگ رہی ہے تو آپ نے کرنا ہے بہت سمپل ہے آپ نے یہ برف بٹھانی ہے جیسے برف بٹھائے آپ نے تاثیر کرنا ہے تاثیر کرنا ہے بہت سمپل ہے بہت سمپل ہے بہت سمپل ہے لیکن دل 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 فرح نے انشاءاللہ شروع پر میں آپ کو ملے سمپل ہے اچھا جی ہم ضائف زیارت سے واپس آگئے ہیں سنڈے کو واپس آگئے ہیں ہم نے کوئیٹ سے سکنے پر شروع چاہ چلے جائیں لیکن جو ٹریولنگ تھی وہ رات کی ہو رہی تھی تو جو یہاں کے مقام ہی انہوں نے ایڈوائز کہہ گیا آپ کوئٹہ چلے جائیں اور صبح میں آپ چمن کیلئے نکلیں ایک سے تیرے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد آپ چمن کی مارکت گھوم کے واپس کوئٹہ آ سکتے ہیں ساتھی ساتھ ہم کوئٹہ پرنس روڈ میں یہاں پہ ریلائنس ہوتل ہے یہاں پہ آجے ہم نے اسٹریلیا ہے یہاں کے جو رومز ہیں سلی مناسب ہیں ہیٹر رکھ موجود ہے گیزر موجود ہے اور ہم چال لوگ ہیں ہم نے چھے ہزار روڈ میں ہمیں یہ روم ملائے جو کہ ایک تو اکمامکل ہے اور بجٹ میں ہے پچھلے چھوپیس گھنٹے سے ڈرائیب کر رہے تھے ہفتے کی رات کو ہم نکلے تھے یہ ہوتل میں آئے ہیں اور یہ سو رہے ہیں اچھا جی اچھی بات یہ ہے کہ سارے تیار ہو گئے ہیں باہر چلنے کے لیے بڑے نرجیٹک بچے ہیں آپ سونے سے ہوتا یہ ہے کہ جو آج کوئٹا کی نائٹ ہے وہ میس ہو جائے گی دور سے ٹرائیویل کر کے آئے ہیں اور لازمیسی بات ہے تھکان ہو گئی ہے تھکان ہو گئی لیکن تھوڑے سے احمد کرنی پڑتی ہے تاکہ جو اتنی لمبی ہم نے ڈرائیب کی ہے وہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ ہم نائٹ لائٹ دیکھ سکیں یہاں کی فوڈ سٹریٹ انجوائے کر سکیں اچھا جی فائنلی ہم سب کچھ کھانے کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ اب ہم فروپ چارٹ لیں گے ہو سکتا ہے کہ رات میں ہمیں گھو لگے تو ہم بیک اپ کے لیے فروپ چارٹ لیں گے اور اس کے بعد ہم سیدھا ہوتل چلے جائیں یہ صبح کی ہماری تیاری ہے چمن کی ہم صبح نے کل رہے ہیں کوئٹا سے چمن کی ہم سکتا ہے